آرمی ایکٹ میں حال ہی میں دوستو کچھ ترمیم کی گئی ہیں آپ سب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوگا کیونکہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ آرمی کو بدنام کرنے والے کو دو سال کی قید سنائی جائے گی تو اس سے کچھ ظاہر یہ بھی ہوا کہ عدالتوں سے ابھی عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے اس لیے ایکٹ میں ہی ترمیم کر دی جائے لیکن اس میں آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے کیا ترمیم ہوئی ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ساتھ عمران خان کا پانچ سالہ منصوبہ کیا ہوگا اور ایران اور ایران سے ہونے والی سمگلنگ ادارے کے لیے اہم کیوں ہے اس پر بھی بات کریں گے آپ کی رائے میں دوستو کیا آئی ایس آئی چیف کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اب دیکھیں آرمی ایکٹ میں کچھ ترمیم کی گئی ہیں جن کے مطابق ساٹھ سال ریٹائرمنٹ کی ایج ہوگی اگر اس کے بعد بھی ایکسٹینشن دینا چاہے کوئی تو اس میں ریٹینشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کو ریٹین کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جنرل آسی منیر ریٹائرمنٹ کے دو دن بعد آرمی چیف بنے ان کو وہاں پر ریٹین کر دیا گیا تھا کہ آپ کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ریٹین ہے اس کو فریز کر دیا گیا ہے جبکہ بقاعدہ طور پر آرمی ایکٹ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے لفظ بائی لفظ اور اب یہ اختیار ہوگا وزیراعظم کے پاس ادارے پر کنٹرول وفاق کا ہوگا پھر اور بھی کافی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ امینڈمنٹس عمران خان کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم کو ان کے عہدے پر برقرار رکھنے کے لیے کی جا رہی ہیں تینشن دینے جا رہی ہیں تاکہ الیکشنز میں ان کی خواہش کے مطابق ریزلٹ آ سکے لیکن ایس آئی چیف کہہ چکے ہیں کہ اب وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وفاق ان کو جان کر ریٹین کر لے کیونکہ سبتمبر میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس وقت نگران حکومت ہوگی ملک میں تو اس کے بھی اختیار بڑھا دیے گئے ہیں جس سے اب تاثر مل رہا ہے کہ نگران حکومت کو بھی لمبا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے زرداری اور نون لیگ کا اتفاق ہوا ہے کہ ملک میں دو سال الیکشنز نہیں ہوتے تو نہ ہوں لیکن عمران خان کو اقتدار میں واپس نہیں آنے دینا کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ اقتدار میں واپس آ گیا تو پھر بہت برا ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے مافیا کے ساتھ دوسرے جانب شیبر زیادی کہتے ہیں کہ جب ایران سے سمگلنگ روکنے کی کوشش کی تو میرے پاس کور کمانڈر کوئٹہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سمگلنگ پر کریک ڈاؤن آہستہ کریں کیونکہ اس سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور سیاسی ڈسٹربنس ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کبینہ کے بھی ایک وزیر نے یہی بات کہہ دی کہ سمگلنگ پر کریک ڈاؤن نہ کریں اب ایران اس قدر امپورٹنٹ کیوں ہے ادارے کے لیے اب دیکھیں عمران خان جب اقتدار میں تھے تو ہر برے کام پر وہ ہاتھ ڈال رہے تھے کہ اس کو اب ختم کرنا ہے اب باجوا کا یہاں پر پریشر تھا کہ یہ تو ہمارے ہی کاموں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں ریال سٹیٹ پر ہاتھ ڈال رہے ہیں تو بھی باجوا بول پڑے ایران سے ہونے والے سمگلنگ پر بھی باجوا بول پڑے کہ یہ سب نہ ہو کیونکہ اس سے پیسہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن کیا کبھی کمر باجوا نے رجیم چینج کرنے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ غریب کا کاروبار تو تباہ نہیں ہو جائے گا غریب کا کاروبار کیسا جا رہا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ سب نہیں سوچا صرف اپنے کاروبار کا سوچا اور ملک میں رجیم چینج کرتی اور آج ملک کے دوستو حالات دیکھیں ملک کی بائیس کروڑ عوام اس وقت افیکٹ ہوئی ہے رجیم چینج سے تو ایران بھی ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر سمگلنگ سے بہت زیادہ پیسہ بنایا جاتا ہے تو اب اگر امران خان اقتدار میں آتے ہیں دوستو تو پانچ سال وہ کیا کیا صفائی کریں گے اس ملک میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں بند کرنی ہے اس کے لیے دو تہائی اکثریت امران خان کو چاہیے ہوگی جب وہ امران خان کو مل گئی اگر انہی الیکشنز میں تو امران خان ایک سال کے اندر اندر الیکٹرونک ووٹنگ مشین لاکر قانون پاس کر دیں گے کہ ملک میں صدارتی نظام کا نفاظ ہوا جاتا ہے اور اسمبلیاں توڑ کر الیکشنز میں اتر جائیں گے اور پھر عوام ڈائریکٹ امران خان کو یہاں پر ووٹ دے گی صدر بننے کے بعد امران خان کے پاس زیادہ پاور آ جائیں گی اس کے بعد آرمی ایکٹ میں پھر ترمیم ہو سکتی ہے آرمی کا رول یہاں ڈیفائن کیا جائے گا ممکن ہے کہ یہاں پر سزاؤں کا اعلان بھی کر دیا جائے جو سیاست میں مداخلت کرے گا اس کے بعد جب ادارے کی مداخلت سیاست سے ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر جھاڑو پھیر دیا جائے گا ملک میں اور جو جو مافیا اس ملک میں بیٹا ہے اس کا صفایہ ہوگا اور ایسا صفایہ ہوگا کہ اس کے بعد اس مافیا کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ سے سوچے کہ ہم نے یہ سب کرنا ہے اور امران خان کی نظریں اس مافیا پر بہت عرصے سے ہیں سب سے پہلے تو ریل سٹیٹ مافیا پر پرچینی مافیا پر سمگلنگ مافیا پر جو ایرام سے چیزیں سمگل ہوتی ہیں اور ملک کو اس کا نقصان ہوتا ہے اس پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا تو پانچ سال میں بھی اگر امران خان یہ سب کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس کے بعد دس دس سال کی ترقی پاکستان میں ایک سال میں ہو سکتی ہے لیکن سب سے پہلے یہاں پر اس مافیا کا صفایہ کرنا ہوگا